اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو کل سے پرسوں سے مارکیٹ بہت ڈاؤن جا رہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ ابھی آپ نے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی کیونکہ مارکیٹ کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ مارکیٹ مزید ڈاؤن ہو سکتی ہے تو دوستو کل جو بیٹی سی کل شام تک بیٹی سی ٹریٹ کر رہا تھا بائیس تہیس ہزار پر اکیس ہزار پر آ گیا ہے اتنے ہم کر رہا تھا چودہ سو پر بارہ سو پر اب یارہ سو بیس پر آ گیا ہے تو دوستو یہ ہیوڈ ڈمپ ہے مارکیٹ کرپٹو کرنسی میں ہر چھ ماہ بعد سال بعد اس طرح کی ڈمپنگ دیکھنوں کو ملتی ہے جیسے پہلے بیٹی سی اکیس بائیس ہزار سے آیا تھا تقریبا پہنٹ آلیس شالیس سو جو ایس ٹی ٹی پہ تو کچھ اس طرح سے پھر ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں ویسے ہماری اپنی ذاتی رہی ہے آپ مکمل سرچ کر کے سرچ کرنے کے بعد آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے اپنی سرچ کے علاوہ کسی کی بات پہ بھی یقین نہیں کرنا کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرسپشن ہوتی ہے تو چلتے ہیں جی ہم کوئن مارکیٹ کیا میں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ایتریم کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ایتریم میں بہت زیادہ ڈمپنگ ہو رہی ہے یہ یارہ سے چونتیس پہ یہاں پہ ٹریٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ لویسٹ گیا ہے یہ یارہ سے چونتیس اور ہائیسٹ گیا ہے یہ دیرہ سو سیس چوبیس ہاتھ میں تو اگر ہم اس کو ون جئر آپ چیک کریں تو یہ ہائیسٹ گیا ہے ون جئر میں ایک سال میں اٹالیس اکامن پہ گیا تھا یہ ہائیسٹ گھیتالیس اکامن سے یارہ سے چونتیس پہ آگیا ہے تو بہت ہی اٹالیس اکامن سے یارہ سو چونتیس پہ آگیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی تالیس اکامن سے یارہ سو چونتیس پہ اکامن سو سینٹیس اکامن اس نے تو اس نے کافی ڈمپنگ کی ہے تو دوستو اس کی جو آپ نیچے نا اس کے کمنٹس چاہ رہے ہیں پوائن مارکٹ کیا میں اس میں کمنٹس میں آپ دیکھیں تو کچھ اچھا نہیں چل رہا بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ جی جی ہم ساتھ سو پہ چلا جائے گا بی ٹی سی اٹھارہ ہزار پہ اور سولانہ سول چودہ ڈالر پہ یہ دوستو بلکل ایسے ہو رہا ہے جیسے لونہ کے ساتھ ہوا ہے لونہ تو برحال بہت زیادہ کریش ہوا تھا اس کی نسبت یہ کچھ بہتر ہے مطلب وہ سپیڑ سے نہیں ہوا رہا جیسے سپیڑ سے لونہ ہوا تھا بعض دوست کہہ رہے ہیں جی بی ٹی سی تین ازار پہ آ جائے گا اور ایتریم دو سو پہ تو دیکھیں کسی کتنی کتنی لو لیول پہ یہ جا سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی انویسمنٹ بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی اپنی انویسمنٹ کو ضائع نہیں کرنا تو اس کا جی آپ کو یہ دیکھیں جی دو سو سات ڈالر ہی چوبیس ہارڈ میں ڈاؤن ہوئا ہے صرف دو سو دو سو اٹیس ڈاؤن ہوئا ہے سیونٹین پرسنٹ بلکہ جو اس کا ٹریڈنگ والیہ میں چوبیس ہارڈ کا وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ پلس میں گھرین میں جا رہا ہے لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کا جو ٹریڈنگ والیہ میں وہ سکٹی ایٹ پرسنٹ ابھی بھی پلس میں جا رہا ہے اس کا جو مارکیٹ رینک ہے وہ بھی بھی دوسرے نمبر پہ ہے یعنی کہ بیٹی جی کے بعد ایتری ایم دوسرے نمبر پہ ہے اچھے اس کا چیز یسٹرڈے لو اینڈ ہائی چیک کرتے ہیں یسٹرڈے مطلب کال چودہ سو اٹالیس پہ ہائی گیا ہے اور یارہ سو اکانسی پہ یہ لو گیا ہے یہ چودہ سو تیر تالیس پہ اوپن ہوا تھا کال اور بارہ سو چار پہ کلوز ہوا تھا یسٹرڈے تو اس کی جو یسٹرڈے چینج آئی ہے وہ سکسٹین پرسنٹ ڈاؤن جا رہا ہے ایتری ایم تو دوستو یہاں پہ دیکھیں بیوٹی سی اکیس دار دو سو پہ کر رہا ہے ایتری ایم یارہ سو چوالیس پہ کر رہا ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں یو ایس ڈی ٹی بھی نائن سینٹس پہ آ گیا ہے تو یہاں سے آپ جائے کریں کہ مارکیٹ کس قدر ڈاؤن ہے کہ یہ ایک سٹیبل کوئن ہے جو بھی جو خود بھی ڈاؤن ہو رہا ہے ایسے اس کے بعد بیناس آ گیا ہے جی دو سو نو پہ آ گیا ہے کارڈانیو کارڈانیو ایڈی فور سینٹس پہ کر رہا ہے کبھی یہ دو ڈالر پہ تھا ایک سار پی چیک کریں آپ دو سینٹس پہ ہو رہا ہے سولانہ دیکھیں جی چھبیس پہ آ گیا ہے ڈوج کین دیکھیں جی یہ زیرو پوائنٹ زیرو فائف پہ آ گیا ہے جی چیک کریں جی کس قدر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو آپ شبہ نو دیکھیں پانچ زیرو اس نے ایڈ کر لی ہیں فور زیرو پہ ٹریٹ کر رہا تھا فائیو زیرو ایڈ کر لی ہیں میٹک پہ دیکھیں جی یہ فور سینٹس پہ آ گیا ہے لائٹ کوئن فورٹی ون ڈالر پہ آ گیا ہے سکسٹی فائی سکسٹی فائیو تو سکسٹی پہ یہ ٹریٹ کر رہا تھا اس کے بعد چیک کریں جی اچھا ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ ارنگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھا اس کے بعد جی اس میں یہ مونرو دیکھیں ایکس آر ایم یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہ آ گیا یہ ون جیر دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھیں جی تین سو انتالیس پہ گیا تھا یہ ہائی ایسٹ تین سو انتالیس یو ایس جی ٹی پہ اور اب ایک سو انیس ایک سو تیس پہ ٹریٹ کر رہا ہے دوستو مارکیٹ اور اس کا جو چٹ کریں جی کس کے در ڈاؤن جا رہا ہے یہ سارے کوئن جسی طرح ڈاؤن جا رہے ہیں تو اچھا دوستو آپ نے ابھی مارکیٹ پہ مسلسل نظر رکھنی ہے مارکیٹ کسی بھی ٹیم اس سے بھی زیادہ لو جا سکتی ہے اور وہاں سے پھر تو دوستو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے بیٹی سی اٹھارہ ہزار سے ڈاؤن جا سکتا ہے اور ایتری ایم جو ہے وہ سات آٹھ یو ایٹی سے بھی ڈاؤن جا سکتا ہے تو ایک ایسا لیول آئے گا جہاں پہ یہ مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل ہوگی وہاں پہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے آپ نے نظر رکھنی ہے وہاں پہ پرچیزنگ سے آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا لیکن ابھی آپ نے کوئی انویسپنٹ نہیں کرنی ابھی آپ نے صرف اس کو چیک کرنا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیاب بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیاب تک پہنچی رہیں خوش رہیں آباد رہیں شکریہ